اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی تربن کیاپ کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چالیس خانے ڈالنے ہوں گے اور پھر دس سلائیاں جو ہیں وہ سیدھی سیدھی بھول لینی ہوں گی اس کے بعد گیارویں سلائی جو ہوگی نمبر ون پیٹرن کی وہ ہم سیدھی بھولیں گے بارویں سلائی اُلٹی تیرویں سیدھی چودویں اُلٹی پندرویں سیدھی سولویں اُلٹی ستارویں سیدھی اور اٹھارویں اُلٹی بھولیں گے اب میں آپ کو چالیس خانے ڈال کر دکھاؤں گی اور دس سلائیاں سیدھی سیدھی بھول کر دکھاؤں گی دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا چالیس خانے ڈالنے تو میں نے یہ فورٹی سٹیچز ڈال لیے تھے اس کے بعد میں نے دس سلائیاں جو ہیں نا وہ سیدھی سیدھی بھول لی ہیں اب اس کے بعد یہ ایک سیٹ میں پورا بھولوں گی تو سب سے پہلے اب میں نے گیارویں سلائی جو ہے وہ سیدھی بھولنی ہے اور بارویں سلائی اُلٹی بھولوں گی پھر یہ سارے اسی طرح سے میتھرڈ میں نے پورا جو آپ کو بتایا اس کو فالو کروں گی تو اب میں گیارویں سلائی سیدھی بھول رہی ہوں اور یہ میں ایک سیٹ پورا کر کے آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں ایک دفع میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چالیس خانے میں نے ڈالے تھے پھر دس سلائیوں میں نے سیدھی بھول لی تھی پھر یہ نمبر ون کی جو میں نے میتھرڈ لکھا تھا اس کے حساب سے میں نے یہ بھول لیا ہے تو یہ اس طرح سے آگیا ہے اب میں سیکنڈ نمبر والی سلائیوں کو فالو کروں گی پہلے اُلٹی سلائی لوں گی پھر سیدھی اُلٹی سیدھی اُلٹی سیدھی اُلٹی سیدھی اُلٹی اور پھر سیدھی اب میں آپ کو یہاں تک مکمل کر کے دکھاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہم نے سلائی بننی ہے وہ ہم نے اُلٹی بنانی ہے دیکھئے پہلے میں نے یہ دس سلائیوں بنائی تھی اس کے بعد میں نے یہ آٹھ سلائیوں کا ایک پیٹرن بنایا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر کی آٹھ سلائیوں کا پیٹرن بنایا اب میں اس کو بار بار ریپیٹ کرتی رہوں گی اب میں یہ والا ڈیزائن جو ہے ادھر لاؤں گی پھر یہ والا جو دو نمبر کا تھا وہ اس کے اوپر ہوگا اس طرح سے ہمیں یہ دیکھئے ایک پہلے میں نے بن کر رکھا ہے یہ جو ہے حصہ یہ دس لائنوں کا تھا اب ہم نے مزید دو لائنیں بنا لیئے باقی کی ہم نے کتنی بنانیوں میں آپ کو بتاتی ہوں یعنی ٹوٹل کتنی بنانیوں وہ بتا دیتی ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور یہ گیارہ یہاں تک میں آپ کو بن کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے گیارہ دھاریاں میں نے مکمل کر لی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ اب میں دس لائیاں سیدھی سیدھی بھول دوں گی یہ دس لائیاں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میں جو ہے خانے بند کر دوں گی دیکھئے سارے خانے جو ہے وہ میں نے بند کر دی ہیں اب آخری خانے میں سے میں گولے کو گزار لوں گی اور اس کو کھینچ کر بند کر دوں گی پھر اس سے تھوڑی دور جا کر میں اس کو کھینچی سے کٹ لوں گی اب دیکھئے میں اس کو جو ہے سیدھے طریقے سے یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ اولٹی سائیڈ ہے اس کو اس طرح سے موڑ لوں گی موڑنے کے بعد اب میں یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے نا سی لوں گی اب دیکھئے یہ پورے بارڈر کو یہاں سے لے کر میں نے یہاں تک سی لیا ہے اب یہ جو لائن ہے اس لائن میں میں ایک طرح سے کچھا ٹاکا کروں گی یہ اس کے اندر بلکل کنارے کنارے میں چھوٹی چھوٹی سوئی کو اس طرح ہاں سے چھوٹا چھوٹا ہم نے ٹانکا لینا ہے زیادہ بڑا ٹانکا نہیں لینا ہے نہیں تو ہماری اچھی چیز نہیں بنے گی اب میں یہ پورا ٹانکا یہاں سے لے کر یہاں تک لے آؤں گی یہاں سے میں نے سوئی گزارنی شروع کی تھی اور اس طرح گزارتی ہوئی یہاں تک آگئی ہوں اب مجھے آہستہ آہستہ اس کو پیچھے کی طرف کھینچنا ہے اور اس کا مو کمپلیٹ بند کر لینا ہے دیکھئے اب یہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو کھینچ لیا ہے اب میں اس کو سامنے والی جگہ سے گزار کر گرہ لگا لوں گی گرہ لگا کے میں پھر یہ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا سا آمنے سامنے سے ایک ایک دھاگا لے کے اس طرح سے اس کا مو کمپلیٹ بند کر دوں گی اور پھر نیچے سوئی لے جا کر دھاگے کو پکا کر لوں گی دیکھئے اس کو سینے کے بعد اب میں نے دوسری طرف سے بھی اس کو اسی طریقے سے سی لیا ہے اب میں آپ کو پوم پوم کا طریقہ بتاؤں گی دیکھئے یہ اس طریقے سے میں آپ کو پوم پوم اتنا بڑا بنانا سکھاؤں گی اب دیکھئے یہ کارٹ بورٹ سے جو ہے میں نے دو سرکل کاٹ لیا ہے یہ ایک انچ چھوڑا ہے اور بیچ میں سے بھی میں نے اس طرح سے ایک سرکل کاٹ لیا چھوٹا سا یہ دو سرکل آپ نے تیار کر کے رکھ لینے اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے یہ دو کے حساب سے 20 گز میں نے اون لی ہے اس اون کو میں نے ڈبل کر لیا اس کا ایک سرہ یہ ہے اور ایک سرہ یہ ہے اب اس کے بعد میں اس کو پھر ڈبل کر لوں گی ڈبل کرنے کے بعد چار ادھر اور چار ادھر سٹرنگز ہیں ان دونوں پیسیز کو جو ہے ہم ایک کے اوپر ایسے اپوزیٹ میں ایک یہ کٹاوہ حصہ ایک یہ کٹاوہ حصہ ایسے رکھ لیں گے آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ حصہ جو ہے نہ کٹیں صرف سینٹر میں سے کٹیں اب یہ جو ہم نے اس حصہ کو موڑا تھا اس کو ہم یہاں پر پکڑ لیں گے اور اس کو یہاں سے گزار لیں گے اب اس جگہ کو جو ہے ہم ذرا ٹائٹ لی پکڑ لیں گے اور اس کو جو ہم نے نیچے سے گزارا تھا حصے کو اس کے اوپر سے ہم گزار لیں گے پھر دوبارہ سے اس کے اندر سے ہم گزار لیں گے اب اس کو دیکھئے گزارنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے قریب سے ہی لا رہے ہیں اس کو اور اس کو پھر میں اس سے ذرا ٹائٹ کر کے پکڑ لوں گی اور دوبارہ سے اس کے اندر سے گزار لوں گی اس طرح سے میں اس پورے ہول میں اس کو پیرو دوں گی اب اس کو میں پورے سرکل میں اس طرح کنارے کنارے سے کاٹتی چلی جاؤں گی دیکھئے اس کو کاٹنے کے بعد اب میں اس طرح سے اس کو کھول لوں گی تھوڑا تھوڑا سا اور اب یہ اس دھاگے کو اس کے اندر سے گزار دوں گی دیکھئے سینٹر میں سے گزارنے کے بعد اب میں اس کو ایک نوٹ لگا دوں گی اور یہ نوٹ بہت ٹائٹ کر کے آپ نے لگانی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور نوٹ لگا لوں گی ایک طرف دو گرہ لگانے کے بعد اب میں اس کے اپسٹ ڈائریکشن میں بھی ایک نوٹ لگا لوں گی اس کو بھی اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے اور ایک اور نوٹ لگا لیں گے دونوں طرف نوٹ لگانے کے بعد اب ہم ان کو آہستہ سے نکال لیں گے اب اس کو اس طرح کرنے کے بعد اب میں اس کو اس طرح سے کٹوں گی کہ یہ سارے پیسی ایک جیسے لگیں تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہر طرف سے ٹریم کر لیں گے اس کو میں نے تھوڑا اچھے طریقے سے ٹریم کر لیا ہے اب میں اس دھاگے کو ایک سوئی میں پھروں گی اور پھر اس جگہ پر میں اس کو لگا دوں گی اور دوسرے پھول کو بھی میں اسی طرح اس میں سیلوں گی دیکھئے ناظرین دو سال کے بچے کے لیے یہ ٹربن کیپ مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو اسی طرح بنا کر اپنے بچوں کو پہنائیے گا یہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تینکس فور ووچنگ موسیقی موسیقی